اسلام علیکم گوڈ مارنگ سیفسری کے ساتھ میں ہوں زبیر شارک امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے طبیعت سے ہے ٹھیک ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی زندگی کے معاملات میں لگ چکے ہوں گے آپ دیکھتے ہیں جس طرح سے وقت گزر رہا ہے محول گزر محول چینج ہو رہا ہے تبدیلی آ رہی ہیں تو بہت سارے مواقعوں پہ ہم سچ کے بجائے جھوٹ کا سہرہ لیتے ہیں ہم شاید یہ سوچتے ہیں کہ جھوٹ بولیں گے تو بچ جائیں گے شاید یہ سوچتے ہیں کہ جھوٹ بولیں گے تو ہماری بچت ہو جائے گی ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن آپ یہ ضرور اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ ایک جھوٹ بولیں گے تو ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو سو جھوٹ اور بولنے پڑیں گے تو سو جھوٹ سے بہتر ایک سچ ہے سچ بولنا آسان نہیں ہوتا سچ بہادر لوگوں کا کام ہے جو سچ بولتے ہیں ہمیشہ اور وہ پنجابی میں کہتے نہیں ہیں کہ سچی گل کا وہ تو پری ہو لیکن سچ میں بہت طاقت ہے سچ بولنے والے سے جو شخص ہوتا ہے انسان ہوتا ہے اس سے لوگ ڈرتے ہیں اس سے لوگ کتراتے ہیں کہ یار اس نے تو سچی سچی بات کر دی نہیں ہے تو سچ کا جو آپ نے دامن ہے نا وہ مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے اور سو جھوٹوں سے بہتر ایک سچ ہے تو سچ میں بہت طاقت ہے اور جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے یہ بات یاد رکھئے جھوٹ جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو وہ ایک نہ ایک دن رسوا ہوتا ہے زلیل ہوتا ہے اور سچ بولنے والے کو تنگی ضرور آتی ہے دشواری ضرور آتی ہے لیکن انڈ میں فتحیاب سچ بولنے والا ہی ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم چلیں گے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف وہ ہیں آج کے خبرات تو ہماری سب سے پہلی خبر یہ ہے موسم کے حوالے سے موسم کے حوالے سے ہم خبر دیتے ہیں موسم خاصا گرم جا رہا ہے لاہور کے اندر اور محکمہ موسمیات نے علام کی گھنٹی بجا دی ہے کہ لاہور میں 26 ڈگری سے لے کر 42 ڈگری تک ٹمپریچر جا سکتا ہے تو کہنے کا مطلب ہے خاصی گرمی پڑھنے کا امکان ہے آج کے دن اور ایک ہفتہ پورے بارش نہ ہونے کا امکان ہے ایک ہفتہ پورے بارش نہیں ہوگی موسم گرم رہے گا تو محکمہ موسمیات کے طرف سے یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ غیر ضروری سفر سے اشتناب کریں غیر ضروری سفر نہ کریں کیونکہ جو ہمارے سورج صاحب ہیں سورج میاں ہیں وہ خاصا گرم مزاج رکھنے والے ہیں آنے والے کچھ دنوں میں اور آج بھی اس کے ساتھ ہم اپنی اگلی خبر پر چلتے ہیں اگلی خبر پر چلنے سے پہلے میں آپ کو لاہور کا Air Quality Index بھی بتا دوں جو آج مجبوری طور پر ایک سو پچھمن ریکارڈ کیا گیا ہے کہنے کے مطلب یہ بھی unhealthy ہے تو فصلوں کی باقیات کو آگ نہ لگائیں ایسی کام نہ کریں جس سے دھوان کے معاملات کٹھیں ہوں جس سے دھوان جمع ہو جس سے آپ یہ ایسی کوئی پریشانیاں لوگوں کو جھیلنی پڑیں آپ دھوان کی والی چیزوں سے اور اس طرح سے آپ سی این جی رکشے گوڈ چلانے کے لیے اور جس طرح سے دھویں والے رکشے ہوتے ہیں اس سے اشتناب کریں اور ایسے ہر ایک چیز سے اشتناب کریں جس سے دھوان پریڈیوس ہو تاکہ ہمارا ماحول صاف رہے اور الودہ نہ ہو تو اگلی خبر چلتے ہیں اگلی خبر ہمارے پاس ہے پنجاب سیف سٹی آثورٹی کی ہم چوبیز گھنٹے کی ریپورٹ کارگرد کی ریپورٹ شیئر کرتے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ایم ایجنسی ہیلپ لائن ون فائف پر پچھلے چوبیز گھنٹے میں ستر ہزار کالز موصول ہوئیں جس میں سے چھ ہزار چھاسی کالز پر شہریوں کو مختلف کیسز میں پولیس کی مدد فرام کی گئی اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ صرف چھ ہزار چھاسی کالز میں مدد فرام کی گئی تو ستر ہزار کالز موصول ہوئیں اس کا مضلب آپ دیکھ لیں کہ فیک کالز کسی کی حق تلفی ہوتی ہے کسی معصوم کی حق تلفی ہوتی ہے جو کہ بچارہ ضرورت من ون فائف ڈائل کر رہا ہوتا ہے لیکن فیک کالز کی وجہ سے اس کی کال کیوں میں لگ رہی ہوتی ہے اور اس کو بروقت رسپانس نہیں ملتا اس کے ساتھ ساتھ آکے چلیں کہ سیف سٹی کیمروں کی مدد سے ایک ہزار اٹھائیس مشکوک سرگرمیوں کی نشان دہی کی گئی اور اس کے بعد پنجاب پولیس مومن سیفٹی ایپ کے ذریعے دو خواتین کو مدد فرام کی گئی اس کو ڈاؤنلوڈ لازمی کریں یہ مومن سیفٹی ایپ بہت ہی کارامد ہے بہت ہی اچھی ہے خواتین کے تحفظ کے لیے ہے تو ہر ایک خاتون سے میری یہ ریکویسٹ ہے یہ درخواست کرتا ہوں کہ مومن سیفٹی ایپ آپ لازمی ڈاؤنلوڈ کریں یہ آپ ہی کے فائدے کے لیے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو سیفٹی الیکٹرونک ڈیٹا انیلیسس سنٹر ہیں اس میں چودہ کیسز میں پولیس کو مدد فرام کی گئی اس کے ساتھ ساتھ شہری جرائم کی خفیہ اطلاع دینے کے لیے کرائم سٹاپر سرویس جو سیفٹی نے لانچ کی ہے پنجاب پولیس کے تعاون سے اور اس کے بعد سی ایم پنجاب کی ہدایت کے مطابق اس کو لانچ کیا گیا ہے کہ آپ کسی بھی جرائم کسی بھی ملکہ سپیسیفک جرائم ہے ایم ایجنسی کے لیے آپ نے ون فائفی کال کرنی ہے سپیسیفک جرائم جس طرح بجلے چوری پانی چوری گیس چوری ہرائسمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ سیکشوال افنسز منشیاں ڈرگز اس طرح کے کرائم کی رپورٹ آپ کرائم سٹاپرز نمبر پہ دے سکتے ہیں وہ نمبر میں آپ کو بتاتا چلوں زیرو دبل تھری سیف سٹی زیرو دبل تھری سیون ٹو 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 فور ایٹ نائن اس پہ آپ بتلا دے سکتے ہیں اور اس کے سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ کی جو انفرمیشن ہے وہ خوفیہ رکھی جائے گی آپ کا نام خوفیہ رکھا جائے گا اور آپ سیف سٹی کی ویب سائٹ پہ جا کے بھی www.psca.gop.p پر بھی کرائم سٹاپرز سرویس کو اویل کرتے ہوئے پکچرز اور ویڈیو اویڈنس شیئر کر سکتے ہیں کرائم سٹاپرز سرویس کے پورٹل پہ جا کر اور آپ کیا جو نام ہے وہ بلکل ڈسکلوز نہیں کیا جائے گا یہی اس نمبر کی یہی اس سرویس کی کوالٹی ہے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ ہمارا نام آ جائے گا ہم نے محولے میں رہنا ہے ہم نے برادری میں رہنا ہے ہمارے لیے مسائل نہ پیدا ہو جائیں تو تب ہی اس نمبر کو اس سرویس کو لانچ کیا گیا ہے کہ آپ کا نام بلکل بھی نہیں آئے گا آپ کا نام ڈسکلوز نہیں کیا جائے گا تو بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کے طرف اگلی خبر بڑی خوش آئین ہے کہ انٹرناشنل ٹرکٹ کانسل آئی سی سی کے عالی سطح کے سیکیورٹی وفت نے سینٹر پولیس آفسس کا آمد کی علب آئے ہیں اور انہوں نے دورہ کے دوران ان کے جو مینجر ہیں سیکیورٹی ہیڈ کے مینجر ہیں انہوں نے بڑی تعریف کی ہے پنجاب پولیس کی ان کے سیکیورٹی مینجر نے بہت تعریف کی ہے کہ پنجاب پولیس نے پاکستان کے اندر انٹرناشنل سیکیورٹی اتنی انٹرناشنل ٹرکٹ کی بہالی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ سیکیورٹی ہے اور پنجاب پولیس کا اس پہ بہت قلیدی کردار ہے پنجاب پولیس نے بہت قلیدی کردار ادا کیا ہے اور آئی سی سی کے وفت نے پنجاب پولیس کی تعریف کی ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے ہم لوگ آپ لوگوں کی خدمت کے لیے ہم لوگ انٹرناشنل کرکٹ کی بحالی کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ آمون ناس کی خدمت کے لیے 24x7 اپنی سرویسز دینے کے لیے حاضر ہیں اور دیتے رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک مزید اچھی خبر سناتا چلوں کہ آئیلنڈ کے خلاف پاکستان کی ٹی ٹونٹی سیریز جاری ہے تو اس میں دوسرے ونڈے میں پاکستانی آئیلنڈ کو شکست دی ہے اور موسیل نقی کی طرف سے بابر آزم کو یہ انام دیا گیا ہے کہ بابر آزم انام کے طور پر ایک خصوصی شرٹ دی گئی ہے اور وہ شرٹ اس لیے دی گئی کہ بابر آزم واحد کیپٹن بنے ہیں پاکستانی کرکٹ کے جنہوں نے موس سکسسول ٹی ٹونٹی ماچ ایسے کیپٹن انہوں نے ون کیے ہیں تو یہ عزاز بابر آزم کو گیا ہے تو ہم مبارک بات دیتے ہیں اپنے کپٹان کو بابر آزم کو کہ آپ کو یہ عزاز ملا ہے اور پی سی بی چیئرمن موسیل نقی کی طرف سے شرٹ ملی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پلیٹ فارم سے غزہ کی خبر شامل کرتے ہیں اپنے پلیٹ فارم سے ڈیلی بیسس پہ یہ گزارش کرتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں عالمی اداروں سے امن پسندداروں سے کہ یہ جو ظلم اور بربیت کا نظام ہے یہ رک جانا چاہیے یہ تمام معاملات رک جانے چاہیے اس کے ساتھ ساتھ خبر یہ ہے کہ غزہ میں 65 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں رفا کے کیمپوں سے لاکھوں کا اخلاع رفا کے بعد جبالیہ اور زیتون میں شدید بمباری اور شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 35000 ہو گئی ہے اور اس میں زیادہ معصوم بچے چھوٹے بچے اور عورتیں ہیں ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں عالمی اداروں سے کہ اب یہ ظلم کا نظام رک جانا چاہیے بہت ہو گیا بہت ظلم ہو گیا ہم دعا گو ہیں غزہ کے واسیوں کے لیے ہم فلسطین کے ہر شہری کے لیے دعا گو ہیں کہ ان کے لیے اوپر والا آسانیاں پیدا کرے تو یہ تھا ہمارا پہلا سیگمنٹ اب ہمیں لینا ہے ایک بریک بریک کے بعد ہم ملتے ہیں سٹے ویڈاس ویلکم بیک ناظرین مالنگ سیفزیری میں ایک دفعہ پھر آپ کو کچھ آمدید کہتے ہیں ناظرین گھریلو تشدد ایک بہت ہی غلط بات ہے اور یہ ہماری گھریلو جو خواتین ہیں اکثر ان کو اس گھریلو تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے کھالات کو دیکھتے ہوئے واقعات کو دیکھتے ہوئے ہر ایک پہلو کو دیکھتے ہوئے ہماری جو گھر کی عورت ہے وہ گھریلو تشدد کا شکار ہوتی ہے سیکالوجیکلی منٹلی فیزیکلی تو یہ ایک بہت ہی غلط بات ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے کیا معاملات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے گھریلو تشدد ہوتا ہے اور قانون میں اس کی کیا سزائیں ہیں کیا پچیدگیاں ہیں اس بارے ہمیں بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں موضوع کیا ہے ڈی ایس پی کارڈنیشن سیف سیٹی آغا ناصر صاحب کو ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کے بارے میں ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم سر سر فرسٹ و فال سر مجھے کائنڈی یہ بتائیں کہ گھریلو تشدد کی وجوہات کیا بنتی ہیں زبیر اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جس میں کچھ چند میں آپ کو اگاہ کرتا ہوں کچھ سے ایک تو ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں یہ ایک بڑی میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے یہاں پر اس فیزیکل اسپیکٹ کو بہت لیا جاتا ہے کہ مرد جو ہے وہ فیزیکلی سٹرونگ ہوتا ہے اور عورت فیزیکلی جو کمزور ہوتی ہے حقیقت میں دیکھا جائے کسی بھی اسپیکٹ سے عورت تو مرد سے بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے تو اس ایک سائیکلوجیکل امپیکٹ کے ذریعے مرد جب یہ دیکھتا ہے نا کہ وہ بریڈ وینر ہے اس سوسائٹی میں اور وہ جو بھی کر لے اس کی ساری گلتیاں معاف ہیں تو اس سوچ کے تحت اس کی اندر یہ رجحان پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے تو ساری گناہوں کو معافی دے دیتا ہے خود ہی لیکن خواتین کے معاملے میں وہ آکے تشدد کی طرف مائل ہو جاتا ہے یہ ایک اس کا فیزیکل اور سائیکلوجیکل اسپیکٹ ہے جبکہ دوسرا ایک سوشل فیکٹر ہے سوشل فیکٹر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر یہاں پر پاکستان میں خواتین جو ہیں وہ گریلو کام کرتی ہیں ہاؤس وائیوز ہوتی ہیں اور بہت کم تعداد میں وہ طبقہ موجود ہے جو ورکنگ لیڈیز ہیں تو جو ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں وہ پڑی لکھی بھی ہوتی ہیں ان میں یہ ایویرنس بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے خود کو پروٹیکٹ کس طرح کرنا ہے لیکن جو ہاؤس وائیوز ہوتی ہیں وہ ایک طبقے سے بھی ان کا تعلق ہوتا ہے تو وہ جو بریڈ وینر ہونے کا غرور ہے وہ مرد کو مائل کر دیتا ہے اس پر کہ وہ تشدد کر لے اور عورت کو مائل کرتا ہے اس پر کہ وہ برداشت کر لے اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے ہماری سوشل ویلیوز میں بھی یہ کہا جاتا ہے بچی کو آپ خامد کے گھر جا رہی ہیں تو آپ کا تو وہاں سے لاش ہی آنی چاہیے بیسے نہیں آنا چاہیے یہ ایک جملہ جو ہے وہ اس عورت کو اتنا کمزور بنا دیتا ہے کہ پھر وہ اپنے جائز قانونی شرعی اور اخلاقی حق سے بھی خود کو خود ہی محروم کر دیتی ہے اور جبر اور تشدد کو برداشت کرتی ہے اور جب وہ یہ برداشت کرتی ہے تو اس پر جو جابر ہوتا ہے جو تشدد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ خواہ اس پر تشدد کرنے والے مرد ہوں خواتین ہوں وہ ہوتے تو اس کے اپنے ہی انر سرکل کے اور فیملی کے لوگ ہیں تو وہ اس میں وہ اس کو افینڈ نہیں ہوتی اپنا قانونی حق استعمال نہیں کرتی اور جو جابر اور جو متشدد لوگ ہوتے ہیں وہ اسے انکریج ہو جاتے ہیں سر اگلا میرا سوال آپ سے اسی حوالے سے تھا کہ خواتین گریلو تشدد کے خلاف شکایت کیوں درج نہیں کرواتی کیا خوف ہے کیا مجبوریاں ان کی بن جاتی ہیں جو شکایت درج کروانے سے کاثر ہوتی ہیں ہم آج بھی اتنی ترقی کے باوجود بھی اس جدید دور میں بھی ہم مختلف گریلو جو رشتے ہیں ان میں باؤن ہیں بہت جگہ پر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے بہت جگہ پر رشتے داریوں میں جو رشتے کروانے والے لوگ ہیں ان کے سماجی دباؤ ہوتے ہیں تو عورت ہمیشہ ایک خوف کا شکار رہتی ہے کہ اگر میں اپنا قانونی حق استعمال کروں گی تو میرے رشتے ٹوٹ جائیں گے اور یہ رشتے ٹوٹنے کا جو سائیکلوجیکل امپیکٹ ہے وہ 99% خواتین پر ہوتا ہے اور جب بھی کوئی تشدد کا واقعہ پیش آتا ہے تو وہ جو رشتے کروانے والے یا قریبی فیملی فرینڈز ہوتے ہیں کوئی محلے دار ہوتے ہیں کوئی سرپنچ ہوتے ہیں کوئی انفلنس لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ خواتین کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹی کار بچالا ہے تو وہ جو گھر بچانے کا جو خوف ہے وہ ان کو قانونی کاروائی سے باز رکھتا ہے نمبر ایک نمبر دو وہ کلاس جو بریڈ وینر نہیں ہیں جو اپنے لئے خود کماتے نہیں ہیں وہ سیلف سفیجنٹ نہیں ہیں تو وہ اس دباؤ سے بھی کہ اگر اس سے میرے رشتوں میں خرابی آئی اور قانونی حق مانگنے پر جب مجھے گھر سے نکال دیا گیا تو میرا کیا بنے گا میں کس طرح اپنے ماں باب کے گھر جاؤں گی میری نیکس لائف کیسی ہوگی تو یہ ایکنومک اور یہ جو سوشل پریشرز ہیں یہ اس کو دبا کے رکھتے ہیں ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے کہ بہت ساری خواتینوں کو اپنے حقوق کا علم نہیں ہے یہ قوانین اور ضابطوں سے یہ جو ناواقفیت ہے یہ بھی اس میں ایک کمزوری پیدا کرتی ہے اور وہ اپنا حق لینے کے لیے فورم نہیں جانتی اس کو یہ فیر ہوتا ہے کہ میں کہیں جاؤں گی تو مجھے پتہ نہیں کیا ٹریٹمنٹ ہوگی اور ہماری سوسائٹی میں میں بڑی شرمدگی کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ پولیس کے پاس آنے سے بھی گھبراتی ہیں خواتین کہ وہاں پتہ نہیں کیا ماحول ہوگا اور وہاں ہم سے پتہ نہیں کیسا سلوک ہوگا اور اس فیر کو دور کرنے کے لیے سیف سیٹیز تھارٹی اور مہگما پولیس جو ہے وہ بڑی کوشش کر رہا ہے کہ عام خاتون کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کے قانونی حقوق کیا ہے اور اس کو لینے کا طریقہ کیا ہے کانون میں گھریلو تشدد کے خلاف کیا کیا سزائیں ہیں دیکھیں یہ ایک بڑا کمپلیکس سوال ہے ایک تو دوزار دس میں ورک پلیس پر حراسمنٹ کا ایک کانون آیا تھا جس میں تین سال قید اور جرمانی کی سزا تھی اس کے علاوہ جو آلریڈی ہمارے تازیرات پاکستان ہیں اس میں تین سو چون ایک دفعہ آیا ہے جس کا ڈریکٹ تعلق ومن حراسمنٹ سے ہی بنتا ہے اس کا اگر میں اردو ترجمہ آپ کو بتاؤں تو وہ ہے کہ کسی بھی خاتون کی عفت میں خلل ڈالنے پر تین سو چون لگو ہوتی ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس لاؤ کو پراپرلی سمجھا نہیں ہے یہ اگر خاتون نہیں چاہتی تو یہ ولی جائز پر بھی لگ سکتا ہے اگر خاتون کی وش نہیں ہے تو اس کا بھائی بھی اگر اس کو اس پر تشدد کرتا ہے یا اس کو حراسمنٹ کرتا ہے کسی وجہ سے تو اس پر لگو ہوتا ہے اور حال ہی میں حکومت وقت نہیں اور لا انفورسمنٹ اور لیجسلیشن کے اداروں نے جو خواتین پر تشدد کے واقعات کو روکنے کے لیے پانچ سو نو تازیرات پاکستان میں وہ تمام چیزیں شامل کر دی ہیں جو خواتین کو حراسہ کرنے کے معاملے میں پیش آتی ہیں اور ان تمام عوامر کو پرابیٹڈ کر دیا گیا ہے جس میں کوئی بھی خاتون خود کو غیر محفوظ تصور کر سکے تو پانچ سو نو تین سو چوون یہ وہ تازیرات پاکستان کی دفعات ہیں اور اس کے ساتھ اگر کوئی فیزیکل اسالٹ ہوتا ہے اور اس اسالٹ کے نتیجے میں جس نویت کی ہرڈ ہوتی ہے اس نویت کے مطابق قصاص اور دیت آرڈیننس کے تحت وہ بھی سیکشن اس پر اپلائی ہوتی ہے سے کہ پانچ سو نو کے دوران اگر کسی نے کسی ویومن کو فیزیکلی ہرڈ کیا ہے تو ہرڈ کی نیچر کے حساب سے جو قصاص اور دیت میں جو سزائیں موجود ہیں وہ بھی اپلیکیبل ہوں گی اور وہ وہی ہیں جو کسی بھی میل کے لیے بھی ہوتی ہیں اور کسی بھی کے لیے بھی جو ہرڈ کی سیکشن اور سزائیں موجود ہیں وہ بھی اس پر لگو ہوتی ہیں تو قانون میں ایس سچ کافی سپیس موجود ہے کہ خواتین کو تحفظ فرام کیا جا سکے صحیح ہوگی ہے سر ایس سر مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو سی ایم پنجاب کینشیٹیو ایورشل وون پولیس سیشن یہ سر کس طرح سے گرینو تشدد کی شکار خواتین کی داد رسی کر رہا ہے سر دیکھیں ہمارا جو نظام ہے ون فائی پر ایمرجنسی کالز کا اس میں ایک علیدہ سے سیگمنٹ بنا دیا گیا ہے جیسے ورچال وومن پولیس سٹیشنز کا نام دیا گیا اس میں کوئی بھی شخص جب ون فائی پر کال کرتا ہے تو اس میں ان کو آپشن ہوتی ہے کہ وہ اگر خاتون وافیسز سے بات کرنا چاہتی ہیں اور خاتون اپنا مسئلہ ریزولف کروانا چاہتی ہیں تین پر مبنی عملہ ہنڈل کرتا ہے اچھی بات اس بات کی ہے کہ یہ کال سے لے کر تل دی فائینال ڈیسیجن آف دی کیس ورچال وومن پولیس سٹیشنز کو ہنڈل کرتا ہے اب میں اس کے طریقہ کار پر تھوڑی روشنی ڈالتا ہوں کہ جو ہی کال آتی ہے ہمارے پولیس کمیونکیشن آفیسر اس کال کو لیتے ہیں اس کال پر لوکل پولیس کو ڈسپیچ کرتے ہیں ڈسپیچ کر کے ہر سٹیج پر کالر سے رابطہ قائم رکھا جاتا ہے کہ کیا اس نے کال کرنے کے بعد اپلیکیشن سبمنٹ کر دی اگر اپلیکیشن سبمنٹ کر دی تو کیا اس پر ایف آئی ایر ہو گئی ایف آئی ایر ہو گئی تو اس کی کیا سٹیج ہے کیا کلپٹ آریسٹ ہو گئے اور اس تمام سٹیجز پر ہماری پولیس کمیونکیشن آفیسر کالر یا وکٹم سے ٹیلی فون پر اس طرح رابطے میں رہتی ہیں یہ سروس اس لیے ہے کہ جب تک خاتون کا مسئلہ تک نہیں جاتا تب تک ہم کیس کلوز نہیں کرتے اور اگر وہ اتمنان ان کو نہیں ہوتا لیگل پروسیڈنگ پوری ہو چکی ہیں تب ہی وہ کیس کلوز ہوگا اور لوکل پولیس میں جہاں کہیں ان کو جس بھی ٹیئر سے کمیونکیٹ کرنا پڑتا ہے تو اس خاتون کو بجائے کہ وہ سبسر کے پاس چلی جائے وہ ورچال ومن پلیس ٹیشن کی آفیسز کو ان فارم کرتی ہیں اور یہاں سے ہمارے کمیونکیشن آفیسر ہمارے جو یہاں پر پولیس کا سٹاف ڈی ایس پیز جو یہاں پوسٹڈ ہیں وہ پولیس سے کمیونکیٹ کر کے ان کے ریسپانس کو اور ان کے قانونی حق رسی کو یقینی بناتے ہیں بیٹس ونڈرفول سر اور سر مجھے یہ بتائیں کہ ورچال ومن پلیس ٹیشن میں اب تک ٹوٹل کتنے گرہلو تشدد کے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ جب یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوا ہے تو ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ اتنا ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے لیکن پورے پنجاب میں ہمیں بے شمار کالز مصول ہو رہی ہیں چار ہزار کے قریب ہمیں کالز مصول ہوئی ہیں جس میں ہم نے تقریباً دو ہزار لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے اور ان دو ہزار لوگوں میں جو ویلنگ تھے قانونی کاروائی کروانے کے لیے اس میں تین سو چھتر کے قریب ہماری ایف ای آر بھی درج ہوئی ہیں اور اس تین سو چھتر میں سے پچاسی پرسنٹ کیسیز ایسے ہیں جس میں ملزمان بھی ریسٹ ہوئے ہیں اور ان کالز کی نویت ایسی تھی کہ ایک جگہ پر میں زلے کا نام نہیں لیتا وہاں پر خامد نے بیوی کا سر بھی موڑ دیا اور بچے کو مارنے کی کوشش بھی کی جان سے جان سے مارنے کی اپنے ہی بچے کو مارنے کی کوشش بھی کی اور گھریلو تشدد میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خامد اور بیوی کی تلخ کلامی ہو رہی ہے تو دیور اور ساسیں اور نندے یہ انوال ہو کر ان کو اتنا تشدد کرتی ہیں کہ ان کو ہسپتال جانا پڑ جاتا ہے تو یہ بڑے فیکونٹی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اور میں یہ خیال کرتا ہوں کہ اب خواتین میں بھی یہ شعور پیدا ہو رہا ہے کہ تشدد کوئی بھی کرے خواتین کا یہ حق ہے کہ اس کے خلاف چاہیں تو قانونی کاروائی کروا سکیں اور ورچال وومن پولیس ٹیشن ان کی قانونی کاروائی کے پروسیجر میں ہر سٹیج پر ان کے ساتھ ہے from information to the final decision of the case سر تینکیو سو وری مچ آپ نے سر وقت دیا اپنا قیمتی یہ تھے ہمارے ساتھ ڈی ایس پی آگا ناصر صاحب یہ ڈی ایس پی کارڈنیشن سیف سٹی ہیں انہوں نے بتایا کہ گریلو تشدد کی کیا وجوہات ہیں خواتین کا کیا حق ہے اپنا حق استعمال کریں تو پولیس کس طرح حرکت میں آتی ہے اور کیا کیا سزائیں ہیں یہ تمام چیزیں مدنظر رکھتے ہوئے اگر آپ گریلو تشدد کا سامنا کر رہی ہیں اور آپ ورچال وومن پولیس ٹیشن سے جہاں پر خواتین صرف اور صرف خواتین لیڈی آفیسز موجود ہیں آپ کی بات سننے کے لیے تو ون فائف پر کال کر کے دو کپڑن دباہ کے آپ ان سے بات کر سکتی ہیں یہ تھا ہمارا فی الوقت کا دوسرا سیگمنٹ اب ہمیں لینا ہے یہاں بریک بریک کے بعد ملیں گے اپنے نیکس سیگمنٹ میں سٹے وید آس وائیو مہنگ ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اب چلتے ہیں اپنے لاس سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے دلچسپو عجیب یہ سیگمنٹ ہے دلچسپو عجیب ہم اس سیگمنٹ میں بہت دلچسپو عجیب خبریں ڈھونڈ کے لاتے ہیں محنت کر کے لاتے ہیں کہ ایسی خبریں لے کر آئیں جو ہمارے ناظرین حاضرین نے پہلے کبھی نہ سنی ہوں تو آج کی پہلی خبر یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اسیس کا شوق ہوتا ہے کہ ان کا وزن بڑھ گیا ہے تو اپنے وزن کم کیسے کریں تو بہت سارے لوگ اسی سوچ میں اپتلا رہتے ہیں ایک تو وزن کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں ایکسرسائز کرنا تھوڑا مشقت والا کام ہے تو یہ خاص طور پر ٹوڑکا میں لے کر آیا ہوں سست حضرات کے لیے جو طبیعتاً سست لوگ ہیں جو ورک آؤٹ کرنا پسند نہیں کرتے تو وہ اپنا وزن کم پھلوں سے بھی کر سکتے ہیں اب آپ کے ذہن میں آرہا ہوگا کہ پھل کھا کے نہیں پھل سونگ کے پھل سونگ کے آپنا وزن کم کر سکتے ہیں اب آپ کے دماغ میں آرہا ہوگا کیسے کون سے پھل ہیں جس کو سونگ کے وزن کم کیا جا سکتا ہے تو وہ پھل ہیں کیلہ اور سیو یعنی کہ گرین اپل بنانا اور گرین اپل کو اگر آپ سونگیں گے جب آپ کو بھوگ لگی ہوگی تو یہ ویٹ لاؤس میں مدد فرام کرتے ہیں یہ مہارین کی ریسرچ ہے اور یہ ریسرچ ہم بڑی ہی ڈھونڈ کے اور اس کے بعد سرچ آؤٹ کر کے اپنے ناظرین حاضرین کے لے کر آئیں تاکہ ان کو ہم ایک بڑی بیترین خبر دے سکیں کہ اپنا وزن کم کرنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے آپ اس کو ضرور اپلائی کیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اپنے دوسری دلچسپ و عجیب خبر پر کہ گرمی اب یہ گرم موسم ہے گرمی بڑھ رہی ہے اور آگے امید ہے نوملی دیکھا جائے تو ہمارے یہ میں جون جولائے اگرس کے مہینے گرمی ہوتے ہیں اور لیکن آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ گرمی کچھ بھی نہیں ہے جو ہم برداشت کر رہے ہیں آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ایک ایسا جیسے ایک ایسی جگہ جو کہ گینیز ورلڈ بوک آف ریکرڈ میں جس کا نام شمار ہوا ہے کہ جہاں پہ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہاں پہ جو ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا ہے اس ٹیمپریچر کو گینیز ورلڈ بوک آف ریکرڈ میں اس ٹیمپریچر کا نام آیا اس کا نام درج ہوا ہے اور وہ جگہ کا نام ہے ڈیتھ ویلی یہ ڈیتھ ویلی بلکل نام بھی بڑا خوفناک حیبتناک ہے اور یہ جگہ کیلیفونیا کے اندر پائی جاتی ہے اور یہاں پہ 57 ڈگری سلسیس ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا ہے تو یہ سمجھ دیں کہ آپ کے انسان کو جھلسا دینے کے لیے سمجھ یہ ٹیمپریچر کافی ہے اتنے ٹیمپریچر میں اگر انسان باہر نکلے گا تو اس کی سکن برن ہو جائے گی اس کی سکن جل جائے گی اور اس جگہ کا اندراج گینیس ورڈ بک آف ریکڈ میں بھی ہوا ہے تو یہ تھی آج کی دو دلجسپو عجیب خبریں جو اپنے ناظرین حاضرین کے لیے ڈیلی بیسیس میں پلیٹ فارم سے شیئر کرتے ہیں اب آپ نے کومنٹ کہا کرنا ہے ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی مسائل ہو کوئی چینجز چاہ رہے ہو ماننگ شو میں آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کس طرح سے کام کر رہی ہیں کس طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہیلپ آٹ کی جائے کوئی نئی آئیڈیا کوئی نئی انویشن آپ لوگ اگر ہمیں دینا چاہے ہم سے شیئر کرنا چاہیں تو ہمارا ٹوٹر اکاؤنٹ ہے پی اے سی اے سیف سٹیز اور ہمارا فیس بک اکاؤنٹ ہے پنجاب سیف سٹیز یہاں پر آپ ہمیں کومنٹ کر کے موسیقی